اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام با خبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کی اس سبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کی صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں سویل اکبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی اس پروگرام میں ہم بہت سے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں اور بالخصوص اداروں کے اندر کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے سپیسیفکلی ہم کچھ ایکسکلوزیف سٹوریز آپ کے ساتھ لے کر آتے ہیں ادارہ کوئی بھی ہو اس کے اندر کوئی بدنظمی ہے بے ذابط کی ہے اور ہمارے پاس وہ خبر پہنچتی ہے تو اس خبر کو آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ذمہ داریوں کا خیال کیا جائے اور صحیح طریقے سے انہیں انجام دیا جائے آج کے پروگرام کی پہلی خبر بھی انتہائی اہم ہے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح دہشت گردی کو لے کر ہم نے بہت سے آپریشن کیے ہیں یہ سلسلہ آپریشن راہ راست راہ نجات سے ہوتا ہوا پھر آپریشن ضرب عزب اور اب آپریشن رد الفساد تک جا پہنچا ہے اس سلسلے میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں اور پاکستان کے قوم سیکیورٹی اداروں کے قربانیوں کو تسلیم بھی کرتی ہے اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں میں انٹیلیجنس اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کے اندر بہت بڑی بدنزمی ہوئی ہے انٹیلیجنس بیوروز کے اندر اور گھر کے بیدی نے ہی لنکا جائی ہے بٹی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ ہوا ہے انٹیلیجنس بیوروز کے اندر اور جو ایک سرکاری عددار کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں مزید انہوں نے کیا کہا ہے اور کس کس کو ملوث قرار دیا ہے فیصل دیکھئے کہ دشتہ جو چودہ سولہ سال کے دوران پاکستان کو جس قسم کی دہشتگردی کا سامنا ہے اور دشمن ملک صرف ایک نہیں کئی ملک پاکستان کے اندر مختلف ایجنٹوں گذری یہاں پر کاروائییں کروانے ملوث رہے ایسے دشتگردوں کی کمر توڑنے کے لیے ان کے نیٹ ورک توڑنے کے لیے ہماری لا انفورسمنس ایجنسز اور انٹیلیجنس ایجنسز نے بڑا فال کے دار ادا کیا اور اس کے ساتھ سویلینز نے اور پاکستانی عوام نے بڑی قربانیاں دی لیکن اس عرصے کے دوران جو ہماری سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے انٹیلیجنس بیورو آئی بی اس کی بھی بہت اہم اس کا رول رہا ہے اس کے ایک اسسسٹنٹ ساب انسپیکٹر ہے ملک مختار احمد شہزاد دوہزار ساتھ سے انہوں نے آئی بھی جوائن کی وہاں پر یہ بہت حساس ملومات جمع کرنے اور سپیشلی ٹیوریسٹ کے نیٹ ورک توڑنے کے لیے ان کی بہت سے جگہوں پر ان کی ڈیوٹی لگتی رہی اب انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی ہے اس پیٹیشن کے اندر پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے لیے جو ہماری انٹیلیجنس بیورو ہے اس کے کچھ افسران اور ان کے جو سربراہ ہیں ان سے متعلق بہت ہی سنگین قسم کے الزامات آئید کیے گئے ہیں اس پیٹیشن کے اندر انسسٹنٹ ساب انسپیکٹر ملک مختار احمد شہزاد جو کے ساتھ آئی بھی ہیڈ کورٹر میں اپوائنٹ ہیں انہوں نے اس پیٹیشن کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کس جذبے کے ساتھ آئی بھی کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں وفاداری کے ساتھ ملک کو ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اور ان کا ٹریک ریکارڈ اس قدر بہتر بہترین ہے کہ انہیں مختلف مواقعوں کے اوپر انہیں بہتر کارکردگی کے اوپر انہمات سے بھی نوازہ گیا ہے انہیں اپریشیٹ کیا گیا ہے انہیں اپنے ٹریک ریکارڈ بتایا ہے کہ وہ کوئی او ایس ٹی آفیسر نہیں ہے بلکہ بڑے افیکٹلی بھی کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی اسپیٹیشن کے اندر جن مسائل کے اوپر روشنی ڈالی ہے جن چیزوں کو جاگر کیا ہے اور جو ہائی کورٹ سے پریئر کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آئی بی جو بیسیکلی دیشیٹ گردوں کے نیٹور ختم کرنے کے لیے جو جو انہوں نے ایکشن کیے بہت سارے اپریشن کے اندر جو یہ مختار امن شہزاد ہیں یہ خود بہت سی چیزوں کی منیٹرنگ کر رہے تھے انہوں نے نہ صرف تحریک طالبان پاکستان بلکہ جو دیگر پاکستان بھارت انہوں نے ایران کا ذکر کیا ہے کازکستان کا ذکر کیا ہے ان کی جو انٹیلیجنس ایزنسی ہیں وہ پاکستان کے اندر ان کے نیٹورکس موجود تھے انہوں نے ان نیٹورکس پتا چلایا ایون سرگودھا کے اندر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کچھ اپنے آئی بی کے افسران اور کچھ اور لوگ جو وہاں پر کنوں کی ایکسپورٹ کے طور پر کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایسے ثبوت موجود تھے ایسے شواہد موجود تھے جو کہ دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث تھے انہوں نے وہ سارے ثبوت جمع کر کے آئی بی کے اپنے متلکہ افسران کو دیئے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کے بعد انہوں نے انٹرنلی آئی بی کے کچھ بہت بڑے سینئر افسران جن کا تعلق اسلامبہ سے بھی ہے اور پنجاب سے بھی ہے ان کے اوپر بھی بڑے سنگین الزامات آئیت کی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آئی بی کے اندر رہتے ہوئے جن کا مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان کی خدمت کریں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کام کریں لیکن مبینہ طور کے اوپر انہیں یقین ہیں ان کے پاس کچھ ثبوت موجود ہیں کہ یہ دشمن ملکی جنسیوں کے ساتھ یہ روابط میں ہیں مختلف پاکستان کے دشمن جو ممالک ہیں ان افسران نے ان کے دورے کی ہیں مختلف پاسپورٹ کے پر انہیں دورے کی ہیں اور وہ تمام تر ثبوت انہوں نے ڈی جی آئی بی کو فراہم کیے انہیں بتایا کہ یہ افسران پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کریں لیکن ڈی جی آئی بی نے کوئی اقدام نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے وہ تمام تر ثبوت تمام تر شواہد جمع کرنے کے کر کے سابق پرائیمیسٹر نواشی صاحب کو بھیجوائے تھے اور ریجسٹر ڈاک کے ذریعے بھیجوائے تھے اپنا سارا بیک گراؤنڈ اس کے در بتایا اور ان سے درخواست کی تھی کہ آئی بی کے اندر کچھ افسران ایسے موجود ہیں جو کہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو کہ ملکی دشمن جو ایجنسی ہیں ان کے علاقار بنے ہو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں ان کے خلاف کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا اب انہوں نے مجبوراً اسلامتہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیے اس آئینی پیٹیشن کے دروں نے یہ موقف اختیار کیا ہے جس کے دروں نے پرامنسٹر کو فریق بنایا ہے ڈی جی آئی بی کو فریق بنایا ہے اور ڈی جی آئی ایسائی کو فریق بنایا ہے انہوں نے اسلامتہ ہائی کورٹ سے یہ استداع کی ہے کہ یہ بہت سنگین الزامات ہیں آئی بی کے افسران کے اوپر آئی بی جو اپنے ڈی جی ہیں وہ ان کے خلاف کار آئی نہیں کر رہے اسلامتہ ہائی کورٹ یہ معاملہ اس معاملے کی انکوائری کے لیے یہ سارے شواہد تمام طرح جو معاملہ ہے یہ ڈی ڈی آئی ایس آئی کو ارسال کرے آئی ایس آئی سول ریسپونسیبل ہے ملک کی سلامتی متعلق انویسٹیکشن کرنے سے متعلق آئی ایس آئی اس معاملے کی انکوائری کرے جو افسران اسکندر ملوث ہیں ان کی خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ملک مختار احمد شہزاد جیسے لوگ اس سے پہلے بھی آتے رہے جو اپنے اداروں کی کتاہیاں کمیاں پائنٹ آؤٹ کرتے رہے لیکن انہیں کھڑے لائن لگا دیا جاتا رہا کیا جن لوگوں کی نام لے رہے ہیں اور اگر الزام درست ثابت ہوتے ہیں تو قرار واقعی سزا ان کو ملے گی دیکھیں ملی چاہیے اگر واقعی ان کے جو الزامات ہیں وہ درست ہیں لیکن تھوڑا سا میں ایک اور پہلو سے اس کو دیکھوں گا یہ اگر اتنی سیریس چیزیں تھیں تو ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے آپس میں سارے انٹیلیجنس جنسیز کی پھر نیکٹا ایک فورم موجود ہے جہاں پہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے جس کا کام ہی یہی تھا معلوماتیں کٹھی کرنی اس کو انیلائز کرنا اس کے بریانت پہ کاروائی تجویز کرنا مختلف اجنسیوں کے درمیان کوارڈینیشن اپریشنل اور انٹیلیجنس شیئرنگ دونوں قسم کی تھی وہ بہت زیادہ افیکٹیو اگرچہ نہیں ہے لیکن آئی بی کے اپنی ذمہ داری ہے اس کا اپنی کوارڈینیشن بھی ہوتی ہے سارے اداروں کے ساتھ جس نے انٹیلیجنس ادارے ہیں کسی نہ کسی لیول پر ان کی کوارڈینیشن چل رہی ہوتی ہے تو یہ وہاں بھی اس کو کیا جا سکتا تھا یہ تھوڑا سا بہت ہی حساس معاملہ ہے جس قسم کے الزامات ہیں میں نے دیکھے ہیں سارے وہ جو انہوں نے چار شیٹ کہلے جو بنائی ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا ایک پروسی دوست ملک کے حوالے ایران کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں اس میں بھارت کا تو ہے ہی ہے وہ ہمیں پتا ہے افغانستان میں جو انڈی ایس کر رہی ہے وہ ساری چیزیں وہ بہت سے بہت سے چیزیں تو واضح ہیں کل بوشن کا کیس جیسے ہو گیا اس سے ریلیٹر جتنے لوگ ہیں اسرائیل کازکستان کے حوالے سے بات کی گئی ہے اسرائیل کازکستان کے حوالے سے ہے لیکن یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے آئی بی کی جہاں تک بات ہے پرسلی میں جو پتا ہے کراچی کی خاص طور پر جو سیچویشن جو اب ہے بہتری جو آئی ہے اس میں اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا آئی بی نے بڑا اچھا اس وہاں پہ کیا اور آئی بی نے آپ کو یاد ہوگا جب نصری اللہ بابر صاحب تھے منسٹر انٹیریئر نائنٹی فائی نائنٹی سکس میں اور جو کراچی میں آپریشن ہوا تھا اس میں جو جس طرح سے انہوں نے کیا تھا اس میں بھی بہت امپورٹنٹ رول تھا آئی بی کا آئی بی نے اپنے آفیسز بڑے اچھے اچھے آفیسز میں موجود ہے بڑے اچھے اچھے کارکردگی کرنے والے موجود ہیں لیکن جس قسم کے یہ الزامات ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اس کو کوٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اس کا اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے متعلقہ اداروں کو ٹیک اپ کرنا چاہیے دوسری انٹیلیجن اجنسی کو ٹیک اپ کرنا چاہیے سیکیورٹی اجنسی کو ٹیک اپ کرنا چاہیے یہ پیٹیشن کی صورت میں اگر ڈسکرشن شروع ہوگی تو یہ پہلے ہی جو وہ گھر کی صفائی والا ایک بیانات بار بار آ رہے ہیں اس ٹائپ کا یہ پہلے ہیں میری تو اس کے اوپر یہ ویو پائنٹ ضرور ہے اسلامباد ہائی کوٹ میں پیٹیشن دائر ہونے سے پہلے اتنے عرصے سے اگر ایک آپ کا آفیسر ڈی جی آئی بی سے ریکسٹ کر رہا تھا اور ثبوت فراہم کر رہا ہے تو میرے خیال میں ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا ثبوت درست ہیں یا غلط انہیں اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا اپنے ادارے کے اندر ہی جو سب سے سینسٹیو چیز مجھے لگتی ہے وہ باہر سے تو ہیں ہی ہیں لوگ جو کر رہے ہیں یا ہمارے وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں جو پیسوں کی خاطریاں وہ کرتے ہیں اس کے اندر جو لوگ ہیں آفیسر کے اوپر جو الزامات ہیں اور سیڈر آفیسر کے ایک دو نام میں نے دیکھیں تو وہ جو ہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہے کہ گھر کے چراغ سے آگ لگ رہی ہے تو یہ بہت ڈینجرس ہو رہی ہے اور دوسری جانب گھر کا بیدی لنکا ڈھا رہا ہے لیکن اگر یہ الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں کیا یہ ان کی قربانیوں سے بے وفائی نہیں ہوگی اس کے لیے انکوائری بھی ہونی چاہیے اس کے لیے کوٹ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں پوری تحقیق ہونی چاہیے اور ملک مختار احمد شہزاد جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ساتھ کون دے گا اور وہ اپنے کیس کو کیسے پرسو کریں گے یہ بہت بڑا کوئسن ہے اگلی خبر کی جانبی بڑھتے ہیں پاکستان کے عوام کا تذکرہ کریں گے غریب لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں عام لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں یوٹلیٹی سٹورز کارپریشن ایک عرصے تک پاکستان کے عوام کو ریلیف دیتا رہا اس سے پہلے اس معاملے کو لے کے پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم تین سٹوریز کر چکے ہیں ایم ڈی سے لے کے سی ایف او سے لے کے افسران کو او ایس ڈی بنانے تک لیکن اب ایک اور ڈیولپنٹ ہوئی ہے اور حیران کن بھی ہے افسوسناک بھی ہے تشویشناک بھی ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ لوگوں کی تو تقرریاں ہی خلاف قانون سمجھی جا رہی ہیں خلاف قانون قرار دیا جا رہا ہے لیکن وہ اوپر بیٹھ کے باقیوں کو بھی نواز رہے ہیں خود کو بھی کھا رہے ہیں پوچھنے والا کوئی کیوں نہیں حاصل پوچھنے والا کوئی اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ کی سپورٹ کے لیے موجود ہوں پرائم نیسٹر آفیس میں موجود پرائم نیسٹر کے پرنسپل سیکٹیف حواظ انفاد تو پھر کسی کی جورت نہیں ہے کہ پوچھے اگرچہ کہ قانونی اور رولز کے مطابق قانونی طور پر اور رولز کے مطابق یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کا بورڈ خود مختار بورڈ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں کئی دارے کے اندر جہاں پر یہ کئی فینینچلی کئی ریگولیٹیز ہیں امبیزل ایمنٹ ہو رہی ہے اس پہ سوال کرے کئی خرابیت اس کو درست کی کرے لیکن چونکہ ایم ڈی یوٹیلٹی سٹورز مختار چودری صاحب اور چیف فینینچل آفیسر حمود الرحمان صاحب اتنے تگڑے ہیں فنافاد نفاز صاحب کی سپورٹ انہیں حاصل ہے تو بورڈ آف ڈریکٹرز کی بھی جورت نہیں ہے کہ ان کے غیر قانونی اقدامات کے پر ان سے پوچھ کچھ کر سکے یا ان کا راستہ روک سکے یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن جس کا مقصد جس کا قائم کیا گیا تھا کہ عوام کو سستی اشیاء فراہم کریں میاری اشیاء فراہم کریں اب نہ تو عوام کو سستی اشیاء مل رہی ہیں نہ میاری اشیاء مل رہی ہیں لیکن دوسری جانب ہر گزرتے دن کے ساتھ یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کے اندر تباہی بہت تیزی سے ہو رہی ہے پچھلے دنوں یہ اطلاع تک سامنے آئی ہیں کہ ان کے اپنے پاس جو ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کا معاملہ آیا اس کے پیسے نہیں تھے اور پھر کچھ جوہوں کے اوپر کچھ سٹورز کی سیل تھی اس کو منگوایا گیا کیش منگوایا گیا مجبوراں پیسہ کٹھا کر کے لوگوں کو تنخواہیں ادا کی گئی اس نوبت اس نہیت پر پہنچ چکی ہے اس کے باوجود کہ آپ سبسڑی ختم ہو چکی ہے آپ رہراست اپنے من پسند لوگوں سے آپ پرکیورمنٹ کرتے ہیں پرکیورمنٹ کرتے ہیں غیرمیاری اشیاء کریتے ہیں لیکن ان اشیاء کے اوپر بھی آٹھ سے ساڑھے آٹھ فیصد آپ اپنا مارجن رکھ رہے ہیں وہ مارجن کہاں جا رہا ہے اس کے باوجود آپ اپنا نظام نہیں چل پا رہا اس کے باوجود آپ بے شمار جو پیپر رولز کے مطابق آپ نے پرکیورمنٹ کی کمپنی کو آپ ادائیگیا نہیں کرتے اب یہاں اس کے ساتھ جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جب ہاں آپ کو کفائیت شاری کرنے چاہیے جہاں پر لیکی جیسے آپ کو روکنا چاہیے وہ روکنے کے بجائے ایم ڈی یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن اور چیف فینننکشل آفیسر نے ان ملازمین کو جو کہ یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کے اندر مختلف امبیزلمنٹ کے کیسز میں انوالو ہیں جن کے خلاف انکواریاں چل رہی ہیں انہوںیں بونس دیے گئے ہیں انہیں ازازیہ دیے گئے ہیں کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی ملازم کو یا افسر کو بونس اس وقت دیا جاتا جب آپ نے آؤٹسٹرنڈنگ کوئی پرفارمنس دیو جو آپ نے ایچیومنٹ کیو آپ نے جیسے سٹورز کارپریشن کے بزنس میں اضافہ کیو ایسا کچھ نہیں ہوا ان لوگوں کو چوراسی ایسے ملازمین ہیں جن کے خلاف انکواریاں تھی جن کے خلاف کرپشن کی اجزامات تھے انہیں حمود و رحمان صاحب نے اور ایم ڈی صاحب نے کہا جے کہ ان کو بونس دیں اور جب ان کو بونس دے دیا ازازیہ دے دیا لاکھوں روپے کے پھر ان کا اپنا دل بھی لل چاہیا کہ کیوں نہ ہمیں بھی یہ ملنے چاہیے پھر خلاف قانون چونکہ سی ایف او کو مارکٹ بیس سیلری پر اپوائنٹ کیا جاتا ہے ان کی ٹرنڈن کنڈیشنز آر ایڈی مارکٹ بیس ہوتی ہیں انہیں آپ بونس نہیں دے سکتے انہوں نے اپنے آپ کو بھی بونس دیا اس کے ساتھ جو چیف انٹرنل آڈیٹر تھے انہیں بھی بونس دیا گیا دو اور سینئر افسران تھے انہوں نے بھی لاکھوں روپے بونس حاصل کیا اس ادارے سے جو کہ تباہ حالی سے دو چار ہے جو کہ عوان کو سستی شافرام نہیں کر رہا جس کی سیل چوبیس روپے کم ہو چکی ہے اور ہر ماہ اس کے سیل کم ہو رہی ہے لیکن افسران آپس میں بندر بانٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں صرف اور صرف ایک وجہ سے فواز نفاظ صاحب کی بورڈ کی ذمہ داری اسی سی پی کرولز کے مطابق کہ کہیں پی ریگولیڈیٹی سامنے آئے غلط طریقے سے کام ہو رہا تو ان کو روکے لیکن کوئی بھی وزارت سنت و پیدوار کی بات کرے کہ بورڈ آف ڈریکٹرز کی بات کرے وہ ان دونوں افسران کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہے بے بسی ہیں ان دونوں کا کام تو بہتر چل رہا ہے لیکن جو خطرہ جس بات کا ہے جس طریقے سے یوٹیلٹی سٹورٹ کارپیشن کی سیل کم ہو رہی ہے یہ عوام کو جس کے ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید کبھی حالات بہتر ہو جائیں یہ اس جانب لے کے جارے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹورٹ کارپیشن میں بند ہو جائیں راو صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کیا یہ ڈوریاں فواد حسن فواد ہی ہلاتے ہیں ایم ڈی کی اور سی ایف او کی یا اس کے علاوہ کوئی سیاسی پہلو بھی ہے کوئی سیاسی پشت پناہی بھی حاصل ہے ان لوگوں کو یہ لوٹ مار کرنے میں سیاسی سے بڑی پشت پناہی کیا ہو سکتی ہے جو ڈیفیکٹو پرائیم میسٹر ہے وہ آپ کی پشت پر کھڑا ہو اس سے زیادہ پشت پناہی ہو گئے جس میں سیاسی بھی ہے سرکاری بھی ہے بیروکریٹک بھی ہے ہر طرف سے آپ کو وہ سپورٹ مل رہی ہے تو آپ کو اور کیا پشت پناہی چاہیے اس میں تو ساری چیزیں یعنی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں جو کہتے ہو ہے ایک ایسا ادارہ آپ اس کی پروفارمنس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی اپوائنٹمنٹس کس طرح کی ہے کام کس طرح کا ہو رہا ہے آٹھ ارپ پروفٹ کمانے والا ادارہ جیسے بٹی صاحب نے بتایا کہ وہ کیش کاؤنٹر سے پیسے لے کے تنخواہیں ادا کر رہا ہے دوسری طرف حالت یہ ہے کہ جن لوگوں نے لوٹ مار کرنی ہے وہ جو پرسنٹیج اپنی جگہ پہ جو انہوں نے بلوں پہ لینی ہے جو پرچیز میں ہرا پھیری کرنی ہے وہ اپنی جگہ پہ جو سامان یوٹیلٹی سٹور کا باہر مارکیٹ میں بکتا ہے جا کے وہ اپنی جگہ پہ چوری جو اندر ہوتی ہے اس کے وہ اپنی جگہ پہ اوپر سے عزازیاں اور بونس بھی لے رہے ہیں کس بات کا بھی لے رہے ہیں کوئی انٹرنیشنل چین کھولنے جا رہے ہیں آپ نے کوئی بڑے نیٹورک بنا لیا ہے یہاں پہ سٹورز کا میٹرو جیسے پاکستان میں کھلا ہویا ہے جرمن سٹور جو ہے آپ جرمنی میں جا کے کچھ سٹورز کھولے ہیں یا اور کوئی اس قسم کی آپ نے کوئی کارکردگی سر انجام دے دی ہے کہ آپ کو بونس بھی ملے آپ کو عزازیاں بھی ملے میرے خیال میں بڑا آڈیٹر جنرل نے بڑا ویلیڈلی اس کو پائنٹ آؤٹ کیا ہے اور بھی اس میں ہیں انہوں نے کہا کہ ان سے واپس لے خلاف قانون ہے ان سے ریکاوری کی جائے ریکاوری صرف ریکاوری میں یہی کہتا ہوں آڈرڈ اوبجیکشن ریکاوری تک محدود نہیں ہونا چاہیے یا اس کا پیرا جو ہے سیٹل ہونے تک محدود نہیں ہونا چاہیے آڈرڈ اوبجیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریکاوریٹی ہوئی ہے یا اللیگیلیٹی ہوئی ہے اس کی کتنی انٹینسٹی ہے اس میں نقصان کتنا مالی نقصان کتنا ہوا ہے اور اگر وہ نقصان نہ ہوتا تو اس سے فائدہ کتنا ہونا تھا وہ ساری ریکاوری ان سے ہونی چاہیے پھر ان کا جو ان کی پرفارمنس اس سرورس ریکارڈ جو ہے اس میں یہ لکھا جانا چاہیے کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی مالی معاملے میں اس کی ذمہ داری اس کو دی جائے کیونکہ اس نے اتنا فراڈ یہاں پہ کیا اتنا نقصان یہاں پہ پہنچایا اور اس طرح سے اس نے لٹا اس قسم کی جب تک سفارشات نہیں ہوگی تو یہ آڈرڈ اوبجیکشنز بھی ہے ایسے ہی اتراز برائے اتراز والی بات رہ جاتی ہے اصل اس کا آؤٹپٹ آنی چاہیے اگر انہوں لٹا ہے خراب کیا ہے نظر آ رہا ہے یوٹریلٹی سٹورجسنا ڈوب رہا ہے دردہ دردہ اس کی سیل کم ہو رہی ہے اس کے پروفٹ کم ہو رہا ہے اور یہ بہت کم قیمت میں یہ لوگ خریدتے ہیں اس کے باوجود آٹر آٹر پروفٹ ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے چلاتے پھیلاتے پورے ملک میں جیسے ہوتا تھا کسی زمانے بہت چھوٹے چھوٹے سے شہروں میں ہوتا تھا اس کا لمبی لمبی قطارے ہوتی کی لوگ وہاں جاتے تھے لیکن اب بدقسمتی یہ نہ وہ قطارے دیکھنے کو ملتی ہیں نہ وہ سہولیات ملتی ہیں اور ایک اپنا بازار گرم ہے لوٹ مارکہ لیکن پھر وہی سوال ہے کہ کیا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر خاموشی کیسی ہے اگلی خبر کی جانی بڑھتے ہیں جی وزیراعظم پاکستان شاہد خاقان اباسی نے اپکام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب کیا اور ان کے خطاب کو لے کر دنیا بھر کے سیاسی حلقے ملا جلہ رد عمل دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جلگ جو نظر آئی نہ صرف انہوں نے پاکستان کی بات کہی بلکہ یہ بھی کہیں تاثر ملا کہ شاید وہ عالم اسلام کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے فلسطین کشمیر اور رہنگیا مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم پیشرفت ہوئی جسے امریکہ کی جانب سے چھپایا گیا پبلک نہیں کیا گیا اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے امریکی سرز جونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے لیکن اس ملاقات کو پبلک نہیں کیا گیا ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو یہ بتائیے کہ یہ ملاقات کس وقت ہوئی ہے اور دوسرا اس کو پبلک نہ کرنے کی وجہ کیا ہے فیصل صرف امریکہ کی جانب سے پبلک نہیں کیا گیا بلکہ ہماری جانب سے بھی اس کو پبلک نہیں کیا گیا پہلی مرد پیسہ ہوا ہے کہ امریکی صدر سے پاکستان کے پرائم نیسٹر کی ملاقات ہوئی ہو وہاں اچھا صرف ملاقات یہ نہیں ہوئی کہ وہ آپ گزر رہے ہیں کسی کورنر سے کسی کوریڈور سے اور آپ نے اسلام دعا ہوئی اور آپ آگے نکل گئے نہیں ہوا یہ ہے کہ منگل کے روز خکان عباسی صاحب کی ہٹل میں امریکی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی اور یہ کسی ذرائع کی خبر نہیں تھی لیکن ملاقات کے بعد بڑی مختلف معاملات کے اوپر ان کی بڑی تفصیلیں گف شپ ہوئی یہاں تک کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں افغانستان کی صورتحال ہے اور سپیشلی جب انہوں نے امریکہ میں خطاب کرتے ہوئے جب ساؤتھ ویشیہ سے متعلق اپنی نئی پالیسی کا اعلان کیا تھا پاکستان کے اوپر جس قسم کے سنگین الزامات آئیت کیا تھے افغانستان کی صورتحال سے متعلق دہشتگردی سے متعلق خقان عباسی صاحب کے اندر بھی ایک بڑی ایک کسی حد تک ایک پریشانی کی صورتحال تھی جب ان کا سامنا کریں گے تو نجانے کی سمکر ان کے خیالات ہوں گے لیکن خقان عباسی صاحب نے ہی یہ خبر بریک کی ہے انہوں نے نیو جارک کے اندر کچھ پاکستانی یوئس پاکستان بزنس کانسل کے لوگوں سے مخاطب تھے وہاں ان سے سوال ہوا کہ وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ تو اب ملاقات آپ کی ہوئی ہے وہ کیسے رہی انہوں نے کہا کہ نہیں میری امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے اور ہم تو سب ہی پریشان تھے کہ امریکہ پاکستان کے بارے میں ایسے سوچتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر حالات خراب ہونے جا رہے ہیں نجانے کچھ پابندی آئی دھونگی کس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا عباسی صاحب نے وہاں پر لوگوں سے کہا وہاں پر کچھ ہمارے دوست موجود سے اس میٹنگ کے اندر ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر نے بہت اچھے تاثرات دیئے ہیں پاکستان سے متعلق پاکستان کے کردار سے متعلق بڑے مصبت ان کی گفتگون ہونے کی ہے پاکستان سے متعلق اور میں ان سے ملنے کے بعد یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بڑی رکافٹیں ہائل نہیں ہیں حالات بہتر ہوں گے اور امریکی صدر نے پاکستانی پرائمیسٹرز اس کو یہ کہا کہ جو دہشتگردی کے خلاف امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ جو قدار ہے وہ یوں ہی آگی جاری رہے گا اور مزید بہتر ہوگا وہ کہتے ہیں صورتحال میرے مطابق تو بہتر ہے کچھ ایسا نہیں لگتا کہ کوئی انہونی ہو لیکن اس کے بعد جب وہاں پر بھنک پڑی کہ یہ ملاقات ہوئی ہے تو پھر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خموشی تھی جو کہ پہلے کبھی ایسی خموشی نہیں ہوئی اس کے بعد پاکستانی احکام کی جانب سے بھی خموشی ہوئی پرائمسٹر ہاؤس کی اوفیشل جو علامیت جاری کرتے ہیں تمام اجلاس کے بارے میں ہمیں یہاں پاکستان میں بھی اگہا کرتے ہیں انہوں نے بھی اس خبر کو جاری نہیں کیا امریکہ میں موجود کچھ ہمارے دوستوں نے پاکستانی سفارت خانے کے پریس اتاشی سے بات کی کہ کنفرم کیا جائے کہ واقعہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں اگر ہوئی ہے تو خفیہ کیوں رکھی جاری ہے ملاقات ہمارے نالج میں نہیں ہیں ایسے نہیں ہوئی وہاں پر موجود سرکاری نیوز ایجنسی اے پی پی نے جب خبر تیار کی خکان عباسی صاحب کے منٹس لینے کے بعد انہیں روکا گیا کہ آپ یہ خبر جاری مت کیجئے اب یہ ایک ایسا بہام پیدا کیا گیا کہ خکان عباسی صاحب نے دیپلیومرٹک نورمز کے مطابق درست تھا یا نہیں انہوں نے کچھ لوگوں کے سامنے اس بات کئی بڑی تفصیلاً بات کی ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر وہ کون سے ایسے مسئلتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو ڈسکلوز پہلے بھی نہیں کیا گیا اور اب بھی اس کو افیشلی اون نہیں کیا جارہا اگر واقعی اچھے ملاقات ہوئی ہے تو اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیے اس کے ساتھ ایک ایمپورٹن بات ضرور ہے جو امریکی صدر نے کچھ بڑی پاکستان کو دھمکیاں دی تھی کچھ روز قبل لیکن لگتا یہ ہے کہ ورف کہیں نہ کہیں پگھل چکی ہے اس لیے کہ ورلڈ بینک نے گزشتہ روز فاتا کے جنگ سے متاثر لوگوں کے لیے ایک سو چودہ ملین ڈالر کی انہوں نے اپنے گرانٹ یہ انتہائی کم کرز کے اوپر ایک سو چودہ ملین ڈالر کی رقم دینے کا اعلان کیا ہے اگر امریکہ کے پاکستان کے اوپر پابندی لگانے کا موڈ ہوتا یہ حالات خراب کرنے کے ارادہ ہوتا ورلڈ بینک یہ امداد کبھی اعلان اس موقع کے اوپر نہ کرتا لگتا یہ کہ پسے پردہ کہیں کہ یہ کافی ایزاری ہیں اور امریکہ نے اپنا رویہ کچھ نہ کچھ بدلہ ہے کچھ لچہ کا مظہرہ کیا ہے راؤں صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو اس ملاقات پر دونوں جانب سے پرسرار خاموشی کیوں ہے اور اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو اسے ہم کامیاب سفارتکاری تصور کر لیں پاکستان کی جانب سے دیکھیں سفارتکاری تو کامیاب کبھی بھی نہیں رہی ہماری پچھلے تین چار سال میں تو میرا خیالہ بہت بری طرح سے ہم گڑبر کیے ہم نے اپروچ ہی نہیں کیا صحیح طریقے سے اس کو جب ایون ریسنٹلی جب یہ ساؤت ایشیا پر پالیسی بن رہی تھی تو بڑا شور ڈالا گیا مختلف حلقوں کی طرف سے لیکن ہماری حکومت تس سے مسنی ہوئی وہ اس وقت پاناما کیس میں پسے ہوئے تھے میاں صاحب کو بچانے کی ساری کوشش کر رہے تھے سوائے ثبوت دینے کے سارا کچھ کر رہے تھے تو اس لیے وہ اس پہ آپ نہیں کر پائے دیکھیں امریکہ کا یہ سٹک اینڈ کیرٹ والا ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ کرتا ہے لیکن پاکستان کے ساتھ معاملات بگاڑنا اور اس حد تک بگاڑنا کہ بالکل آپ لڑائی کی صورت ایک دشمن کی صورت میں ہو جائے وہ possible نہیں ہے امریکہ کے لیے امریکہ کی بہت ساری forces افغانستان میں موجود ہیں پاکستان strategic position پاکستان کی جو ہے خطے میں وہ اس کو امریکہ کو پتا اس کو realize بھی کرتا ہے اور اس کو یہاں پہ اگر رہنا ہے تو اس کے لیے وہ پاکستان کو کبھی بھی ناراض نہیں کرے گا ہاں اس نے اگر جانا ہوتا یہاں سے اگر وہ فوجی اپنی نکال رہا ہوتا جو اوبامہ نے بھی اعلان کیا کہ ہم نکالیں گے لیکن نہیں نکالی بڑکہ بڑھا دیں تو پھر یہ صورتیال ہونی تھی پھر وہ واقعی ان کی دھمکی کو seriously لینا چاہیے تھا اور بڑی سنجید کی اس کو دیکھنا چاہیے تھا جہاں تک اس ملاقات کے ہونے کا تعلق ہے یہ informal ہوگی maybe decide ہوا ہو کہ ہم اس کو disclose نہیں کریں گے لیکن یہ خوشگوار ہونے کا جو ہے اس میں diplomatic کی کامیابی نہیں ہے بلکہ جو نائب صدر ہے مائک پینس وہ جو ہیں وہ بنیادی طور پر بہت important آدمی ہے جس طرح ڈکچینی بوش کے ساتھ ہوتے تھے نا نائب صدر کے طور پر اصل صدر وہ تھے کہہ لیں آپ ڈکچینی جو ہے صحیح بڑے بڑے فیسٹیوہی تروایا کرتے تھے اسی طرح اس گورنمنٹ میں مائک پینس کی وہی حصیت ہے جو ڈکچینی کی اس وقت ہوا کرتی تھی تو یہ اس کے ساتھ جو ملاقات اس میں ہر چیز بڑی ڈیٹیل سے discussion ہوئی ہے ہر issue کے اوپر ہوئی ہے properly brief ان کو بھی کیا گیا انہوں نے اپنا سارا concern جو بھی تھا show کیا اور اس میں development مجھے اس لیے اچھی لگ رہی ہے کہ افغانستان کے صدر شرف غنی کی جو ٹھون ہے اس میں ایک دم سے تبدیلی آئی ہے اس کا مطلب ہے کوئی messaging ایک روس ہوئی ہے جس کی وجہ سے صورتحال جو ہے ایک دم سے change ہوئی ہے یہاں تو لگتا ہے جو پنڈی سے message یہ آتا وہ کام کر گیا ہے میرے کل میں چیک پوزیز خیر اب یہ ملاقات بریک لیں گے بریک کے بعد آج ہمارے پاس بالاخر میک مین سہت سندھ کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور میک مین سہت سندھ نے یہ اچھی خبر کچھ کام کیا ہے تو یہ اچھی خبر سامنے اس میں بات کریں گے کچھ دیگر معاملات پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے آپ کو میک مین سہت سندھ کو لے کر ہم آئے روز خبریں آپ کے سامنے لاتے ہیں اور ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں لیکن آج اچھی خبر سامنے آئی ہے سندھ سے بلخصوص یہ ایک بہت بڑی development ہے خوشگوار پیشرف ہم اس کو کہیں گے خوش آئند ہے یہ سارا میٹر سرکاری سطح پر bone marrow transplant شروع کر دیا گیا ہے national institute of blood disease کے اندر اور سندھ حکومت کی جانب سے مستحق لوگوں کے لیے پچیس لاکھ روپے تک کی گرانٹ بھی دی جائے گی اور اس سلسلے میں جو پہلا پیشنٹ ٹریٹ کیا گیا ہے سترہ سالہ نوجوان ہے یہ خون کے کینسر کے مرض میں مفتلا تھا اس کا bone marrow transplant کیا گیا ہے اور اب اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے کہ national institute of blood disease کے اندر جو مستحق لوگ آئیں گے ان کی مدد ان کی معاونت علاج میں سندھ سرکار کرے گی راؤ ساب آپ کی طرف آوں گا ایک بڑی development ہے کینسر کا علاج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لوگوں کے گھر کے برطن بھی بک جاتے ہیں لیکن کیا یہ تسلسل رہے گا دیکھیں یہ بڑا important question میں جب مجھے میں نے یہ خبر پڑی اور یہ دیکھا کہ سرکاری گرانٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اگرچہ بہت خوشائند حبر ہے لیکن سرکاری گرانٹ وہ بھی سندھ حکومت کی تو وہ کب تک دیں گے وہ بھی شعبہ صحت میں دیں گے نہیں دیں گے کب روک لیں گے اس کو دس سال سے یہ جو institute of blood diseases national institute of blood diseases یہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے یہ یہ اپنے funds arrangement وغیرہ کرتے ہیں میرا مشورہ ہو گیا ان کو کہ اپنے وہ سلسلہ جاری رکھیں ادھر کوئی پتا نہیں یہ ایک نیکی کی ہے اللہ کرے نیک نیتی سے کی ہو اور یہ مسلسل چلتی بھی رہے نیکن ان کو اپنے طور پر تیار رہا چاہیے سندھ حکومت نے اچھا کام کیا ہے تحریف بھی اس کی کرنی چاہیے انہوں نے ریکنگائز کر لیا اس کو as national institute of blood diseases علاج کرنے کے لیے انہوں نے اس کو اجازت کہلے کے ریکنگائز کیا کہ یہ blood disease on board ہو گیا bone marrow particularly پہلا case بھی انہوں نے کیا ہے لیکن مسلسل فراہمی اس کی جو ہے وہ بہت important ہے گرانٹ کی مسلسل اس کو ہر سال جو announce ہو صرف announce نہ ان کو ملے بھی تاکہ وہ کام properly اس پہ کر سکے اس کے ساتھ ساتھ جو parallel کام کرنے کی ضرورت ہے یہ زیادہ تر نوجوانوں کے لیے تھلسیمیاں کا زیادہ اس میں reported cases ہیں تھلسیمیاں کے حوالے سے awareness campaign بہت ضروری ہے جو cousin marriages ہیں یا اور اس قسم چیزیں اس میں cousin marriages منہ نہیں کی جاتی لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک test proper کرا لیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ chances کتنے تھلسیمیاں کے آنے والا یہ کس نوعیت کا test ہوتا ہے یہ blood test ہوتا ہے basically اس میں جو خاص قسم کی ترقیب ہوتی ہے blood کی کہ جب وہ cross ہوتا ہے شادی کے بعد بچے کے لیے جب وہ cross ہوتا ہے تو اس میں chances کتنے percent chances ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کے تھلسیمیاں کا بچے کو بیماری ہو سکتی اس کا blood پتلا ہو سکتا ہے blood خراب ہو سکتا ہے تھلسیمیاں کا attack ہو سکتا تو اس کا حوالے سے یہ test بریائی طور پر یہ ہوتا ہے sometimes ہوتا ہے cousin marriages اس قسم بھی ہوتی ہے کہ اس میں اس طرح کے جو آپ کا blood کی composition ہے اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ dangerous نہیں ہوتی ہے آپ شادی cousin dher cousin کرتے چلے جاتے ہیں لوگ میں لیکن sometimes blood کی وہ ایک قسم کی ترقیب آ جاتی ہے تو اس میں آ کے پھر problem شروع ہو جاتی ہے کہ ایک level پہ آ کے اس لیے وہ test ہوتا ہے معمولی سے اتنا لمبا چوڑا بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کو لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہو جس طرح عام blood test اس طرح سے اس کا بھی ہو سکتا ہے تو وہ ایک اس پہ awareness campaign ضرور اس پہ کر رہے جائے لیکن اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ یہ بہت اچھا ہے پھر اس کو انہوں نے saw bed کا hospital میرا خلا بنا کے وہاں پہ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں پانچ سو بستروں پانچ سو بستروں کا اس کو expand کرنا جا رہے ہیں اس کو یہ یہ مزید اس سے یہ نہیں کہہ لے کہ اچھی کاوش ہے ساری لیکن بسلا صرف یہی ہے وہ میرا دل دہل جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں سرکاری گرانٹ کا لفظ دھنتا ہوں سندھ حکومت کی وہ بھی کہ وہ کتنی پہنچے گی کب پہنچے گی پہنچے گی پہنچے گی بھی کہ نہیں پہنچے گی یہ ایک ایشو ہے باقی بہت اچھی بات ہے encourage کرنا چاہیے سندھ حکومت اگر serious ہو رہی ہے ایسے معاملات میں تو بہت ہی اچھی بات بٹی صاحب آپ کی طرف آوں گا no doubt کہ اس کو ہمیں appreciate کرنا چاہیے لوگوں کو سہولت ملے گی لیکن تاریخ کچھ مختلف بتاتی ہے ہم نے پانی کی مسئلے پہ reverse osmosis plants دیکھے ہم نے افضان سہت کو دیکھ کے سندھ کے اندر نکاسی آپ کے معاملات دیکھے وہ نہیں صدرے آلودگی کو دیکھا وہ معاملات نہیں صدرے باقی یہ جو social welfare کے کام تھے اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے یہ ایک اچھا initiative ہے لیکن again question میرا آپ سے بھی یہی ہے how to continue اس کی continuity اس کی consistency کتنی اہم رہے گی اور اس کے لئے کیا سندھ حکومت سنجیدہ رہے گی فیصل no doubt یہ انتہائی خوش آئند اقدام ہے اور آپ نے جہاں تک بات کی کہ کس طریقے سے آگے چلے گا اور کیا ہوگا دیکھیں ہمیشہ نئی تاریخ تو رقم ہوتی ہے اور اب یہ track record ہے اور آنے والے جنہوں کے اندر بھی کئی نئی تاریخیں رقم ہو سکتی ہیں اگر آپ خلوص سے دل کے ساتھ کاوش کریں محنت کریں ہم کئی مہینوں سے سندھ کے اندر جو صحت کے مسائل اس کے حوالے سے بات کرتے رہیں عوام کو صحت کی تمام تر سہولیات فراہم کرنا سندھ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد سندھ وہ صبح ہے جنہیں فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے این ایف سی ایوارڈ کے تحت اگرچہ جو ساتھویں ایوارڈ بھی ہوا تھا اس کے تحت جتنے انہیں پیسے ملتے ہیں جو مالی سال جب بھی ختم ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سندھ کو اپنے خراجات پورے کرنے کے لیے جو انہیں اپنا بجر تیار کی ہوتا ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے کبھی فنڈز ختم ہوئے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہوا صرف اور صرف وہاں پر مسائل کیا ہیں سندھ کے اندر گورننس کے اور اس کے بعد کرپشن کہ سب سے پہلے تو آپ چیزوں کو پلان نہیں کر پاتے اگر کر لیتے تو پھر اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے چیزیں کرپشن کے نظر ہو جاتی ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہے بہت اچھا انیشیٹیو ہے غریب لوگوں کو یہ سہولت ملے گی اس کے بعد سبائی حکومت اس کے لیے فنڈز بھی فراہم کرے گی یہ قائم ہو گیا ہے پانچ سو بیٹ تک بستر بنانے کا فیوچر کے اندر ایکسٹینڈ کرنے کا پلان ہے جو چیز بن گئی ہے لازم ہے کہ اس کو آپ بھرپور طریقے کے ساتھ اس کو ویل منٹینڈ رکھیں وہاں پر کرپشن کا الیمنٹ نہیں آنا چاہیے وہاں پر جن لوگ کی اپوائنٹمنٹس ہوں جن کی ڈوٹیاں لگی ہوں سٹکلی ان لوگوں کو چاہے کہ وہاں پر ڈوٹیاں سر انجام دیں چونکہ یہ بہت سینسٹیو نیچر کا کام ہے مشینریز کی بہت سینسٹیو ہوتی ہے جنگی مشینری ہے اور ایک اگر سیٹ اپ بن گیا ہے تو پھر ان تمام افسران کی بھی اب ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کسی قسم کی غفلت بھرتنے کی بجائے اس کو انٹیکٹ رکھیں اس کو منٹین کریں یہ ایک اچھے اگزمپل سیٹ ہو سکتی ہے اور میرے خیال میں سیندہ حکومت تھوڑی سی اور توجہ دے تو دیگر ہسپتالوں کے اندر بھی جہاں پر بنیادی امراض کے لوگوں کو سہولیات میسر نہیں ہو پا رہی جہاں پر ہسپیٹل کے اندر عدویات میسر نہیں ہے ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوتے ٹیسٹ کی سہولیات میسر نہیں ہے تھوڑی سی اگر وہ کوشش کریں خلوص دل کے ساتھ تو کوئی زیادہ فنڈز نہیں چاہیے جو مجودہ فنڈز ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو بہتر صحت کی سہولیات میسر ہو سکتی ہیں مینجمنٹ اور ایڈمیسٹریشن کو اگر بہتر کر لیا جائے تو انہی وسائل میں بھی کچھ سہولیات عوام کو مہیا کی جا سکتی ہیں اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں یہ مسئلہ بھی انتہائی اہم ہے کچھ پس منظر دیکھیں مسلمی نون کی حکومت کی بات کریں تو اس سے پہلے ہم نے ایک سٹوری کی تھی جس میں بٹی صاحب نے یہ بات ایاں کی تھی کہ نواز شریف صاحب کے چار سالہ دور میں جب وہ وزارت عظمہ پہ فائز رہے تو صرف دو میٹنگز ہوئی تھی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو لے کر ان کی متعلقہ وزیر کے ساتھ اور جب شاید خاقان عباسی صاحب سے سکندر بوسن صاحب کی ملاقات ہوئی پھر انہوں نے خوب گلے شکوے کیے تھے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کچھ بہتری آئے گی کچھ بہتر مواقف راہم کیے جائیں گے کچھ بہتر سہولیات دی جائیں گی لیکن وہ وعد وفا نہیں ہوئے بٹی صاحب عباسی صاحب کی کابینہ کے آنے کے بعد توقع تھی کہ کچھ امرجنسی اقدامات کیے جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا وہ وعد ودعوے سب دھورے نکلے کیا اس پہ کام نہیں ہو رہا بلکل یہ سردخانے میں پڑا ہے معاملہ فیصل وزارت عزبان کے عدد پر جب فائز ہوئے تھے خکان عباسی صاحب اور پرائم شاہوس جا کے ذمہ داری سے بھالی ہم نے ریگلرلی اپنی ناظرین کو بتایا کہ کس طریقے کے ساتھ چیزیں کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں وہ ٹائم دے رہے تھے سن رہے تھے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پھر آپ کو یاد ہو ایک پروگرام کے اندر جب تقریباً بیس دن کی انہوں نے جو سیشنز کیے مختلف اور اس کے بعد وہ جس نتیجے پر پہنچے تھے اور اس کے بعد ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ انہیں ادراک ہے مسائل کا وہ حل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسے رکافٹیں ضرور ہیں جس کے آگے وہ بھی بس ہیں اور وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے وہ کچھ بڑا کام نہیں کرنا چاہتے سوائے انرجی سیکٹر کے اندر ایل این جی کی پائپ لائن اور پروجیکٹس کلابہ وہ کسی اور چیز کو چھیڑنا نہیں چاہتے لیکن جو زراعت کا معاملہ ہے مسلم لگ نون نے آخری یعنی جو روہ مالی سال کے دوران کسی حد تک تھوڑی توجہ دینے کی کوشش کی ہے چونکہ رورل ایریاس کے اندر بہت بڑا وارٹ بینک ہے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم تقریباً اپنے چار سالہ دور حکومت میں سے ابتدائی جو تین سال تھے کسانوں کو بری طرح سے نظر انداز کی ہے وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی سکندر یاد بوسن خود خاندانی طور کے اوپر وہ کسان ہیں وہ سارے کسانوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں ان کا مختلف تنظیموں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اگہہ کرتے رہے کوشنگ کرتے رہے پرائمیٹسٹر ہاؤسے کہ کسانوں کے لیے سلانہ بنیادہ کے اوپر کچھ ان کو انسینٹیوز دیا جائیں کچھ ان کے لیے سانیہ پیدا کی جائیں لیکن ان کی اس وقت نہ سنی گئی اب یہ سرکاری دستویزات جو کہ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی سے متعلق ہیں اس میں پتا چلا ہے کہ جو پہلا ان کا مالی سال تھا مسلم لگنون کے دور حکومت میں دوہزار تیرہ چودہ کے دوران اس وقت بھی عالمی مارکیٹ میں اور لوکل مارکیٹ کے اندر ذریعہ جناس کی قیمتیں بہت کم تھی کسانوں کو بہت نقصان ہوا تھا وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے پرائمسٹر ہاؤس کو اگاہ کیا وزارت خزانہ کو اگاہ کیا کہ ہمیں کسانوں کو سپورٹ دینی چاہیے ایک روپے کی سپورٹ نہیں ملی پورا سال گزرا ایک روپے کسی جگہ کسان کی مدد نہیں کی گئی کوئی سبچلی نہیں دی گئی وجہ کیا آتی وزارت خزانہ کی مخالفت تھی وزارت خزانہ کو اس وقت موقع افضاء کے حالات بہتر نہیں ہے خزانے کے ہم سپورٹ کسانوں کو نہیں کر سکتے اس کے بعد مالی سال آیا دو ہزار چودہ پندرہ دو ہزار چودہ پندرہ کے اندر بھی چودہ عرب روپے مختص کیے گئے کہ کسانوں کو سبسٹری فراہم کی جائے گی لیکن ایک پائی بھی دو ہزار چودہ پندرہ کے دوران جاری نہیں کی گئی اس کے بعد مالی سال شروع ہوا دو ہزار پندرہ سولہ اس کے اندر ستائیس عرب کا پہلے مختص کیے گئے فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے پنجاب کی کسانوں کو اچھی بات تھی وہاں پر ہاؤس کے اندر بھی بہت شور مچائے رکھے تھے کہ ہمیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے مسائل ہیں پنجاب کے کسانوں کو ریلیف ملا لیکن سندھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی کسانوں کو بلکل کوئی اس کی سبسٹری کی سہولت نہ مل سکی اور جو پنجاب نے اپنا شیئر فیڈل گورنمنٹ سے ضرور حاصل کیا باقی صبحوں میں کسانوں کو ٹریڈ نہیں کیا گیا اب جو آخری روان مالی سال جاری ہے اس کے اندر بجٹ کے اندر بھی کچھ انیشیٹیو لیے گئے اور اس کے بعد وزارت خزانہ نے رقم کا اجراء کرنا بھی شروع کیا خادوں کے اوپر تقریباً اس وقت چالی سارو کا پلین ہے جس کے اندر خادوں کے اوپر جی اسٹی میں کمی کی گئی ہے سترہ فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کی گئی ہے اس کے بعد جو خاد کی قیمت ہے سو رپے فی پچاس گلو گرام کے پیچھے سبسٹی ڈریکٹ دی جاری ہے اور یہ کہا گیا کہ چودہ سار پیسے جو فی تھیلا ہے اس سے اوپر قیمت نہیں جائے گی آخری سال ہے کسانوں کو تھوڑی سی سپورٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے اللہ کرے کہ کسانوں کے حالات بہتر ہوں جب ان کی فصل آئے روان سیزن کی انہیں مارکیٹ سے اچھی قیمت ملے لیکن مسلم لگ نون کے دور حکومت میں ساڑھے تین سال ملکی کسانوں کے لیے انتہائی چیلنجنگ تھے بہت مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا اور ہم نے دیکھتے رہے کہ لاہور کے اندر بھی پروٹیسٹ ہوتے رہے تھے لیکن اب آخری سال کے اندر ان کو احساس ہوا ہے خیال آیا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آئندہ سال الیکشن ہونے چلیں ووٹ حاصل کرنے تو کسانوں کو کچھ نہ کچھ ہم فسیلیٹیٹ کر ہی دیں راو سب الیکشن کا تذکرہ کیا بھٹی صاحب نے مجھے یاد آتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے بھی وزیراعظم پاکستان نے کسانوں کے لیے پیکج کا اعلان کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور کے مال روڈ پر کسانوں نے کئی دنوں تک احتجاج کیا دھرنا دیا اب یہ جو الیکشن پہ میٹھی گولیاں دی جا رہی ہیں کسانوں کو کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کسی تناسب سے بہتری آئے گی پچھلے پہ کسان پیکج تھا یا یہ بھی لفظی دعوے ہی ہوں گے لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلم لیگ کے دور میں کسان بہت بدحال رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے اپنے لوگ جو ذمہ دارہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا خود اپنا یہ کہنا اور یہ مانتے ہیں اس بات کو آپ نے جس پیکج کی بات کی بلدیاتی الیکشن سے پہلے 341 بلین کا انہوں نے پیکج انانونس کیا تھا میاں صاحب نے جو میرا نہیں خیال میچور ہوا پھر خات کے حوالے سے بھی کیا تھا کافی ساری چیزیں کی تھی وہ بھی ابھی تک اس طرح سے نہیں ہوئی اور وہ سمجھتے ہیں خات پہ ہم نے سبسیڈی دے دی تو بس معاملات ختم ہو گئے جبکہ جتنی انپوٹ ہے اس کی اے ٹو زی اس پہ جب تک آپ ریلیف نہیں دیں گے جس میں بجلی کی قیمت ہے جس میں ڈیزل ہے جس میں بیج ہے آپ کا بیج کی کوالیٹی کیسی ہے اس کی پرائز کیا ہے وہ ساری چیزیں پھر اس کی جو فصل ہے اس کا آپ نے ایک دو کراپس کی آپ نے رکھی ہوئی ہیں باقی بھی بڑی امپورٹن کراپس ہیں آپ کی چاول ہے جیسے آپ کے مکہی ہے اور اس قسم کی کراپس ہیں جس کے آپ کو بار بار وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی بھی آپ جو گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹ مقرر کریں لیکن ایسا ملک جس کی معیشت کا انحصار زیادہ تر بنیادی طور پہ سرات پہ ہو اس میں یہ بڑی میں کہا تو مجرمانہ غفلت ہے اس کو اگنور کرنا بہت بے حصی ہے یہ اس حوالے سے کہ آپ ایک بہت بڑے سیگمنٹ آف سوسائیٹی کو آپ ڈپرائیو کرتے ہیں اور صرف الیکشن کے لیے آپ اگر کریں گے اس کو تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ملک کی خدمت ہوگی کوئی عوام کی خدمت ہوگی جب تک ہم عوام کو سٹریٹیجک ایسٹ نہیں سمجھیں گے اس ملک کا اس وقت تک آپ آپ کے عوام صحت مند ہوں گے خوشحال ہوں گے معاشی طور پر بہتر ہوں گے وہ پڑھائی کے لیے ان کو اپارچوٹیز ہوں گی تو وہ بالکل ایک اتنی سٹرانگ فورس آپ کے پاس آ جائے گی جس میں آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ادھار لینے کی کرز کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی ایک سال کے سبسڈی کے پلین سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو کم از کم پانچ سالہ پلین واضح ایک پلین دینا چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ ہو کسانوں کو یہ پیکیج ہونا جی یہ ریلیف ملنا چاہیے میں ذاتی طور پر بے شمار ایسا کسانوں کو جانتا ہوں جو بڑے سفید پوچھتے ان کی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہ سب لوگ وہاں سے نکل کر اپنی ارازی چھوڑ کر مزدوریہ کرنے پر مجموع ہیں افسوسنا چھوڑی حال یہ ہے کہ اب بھی بھی پارلیمنٹ کے اندر جو زمیدارہ بیک گراؤنڈ کے لوگ ان کی مجورٹی ہے مجھے پتہ نہیں انہوں نے تجارت شروع کر دی ہے ملیں لگا لیے کیا ہوا ہے آواز ہی کوئی نہیں اٹھاتا اتنی خابوشی ہوتی ہے ورنہ یہاں گامہ ہوتا تھا ایک بجٹ کے موقع پر خاص طور پر کسانوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے یقینی طور پر حکومت کو سوچنا ہوگا اس معاملے کو حل کرنا ہوگا ورنہ یہ کسان ہی ہیں مزدور ہی ہیں ہاری ہی ہیں جو سب سے زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کو اگلی خبر کی جانئی بڑھتے ہیں ملک کی معاشر صورتحال کا تذکرہ ہم کرتے رہتے ہیں اور سب سے محبوب مشکلہ جو پاکستان کی اکانومی میں ہم بات کریں تو اس حکومت کا قرض لینا رہا ہے لیکن یہ قرض لینے کا تناسب کیا رہا ہے بٹی ساتھ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ان چار سالوں میں یہ پچھلے سال میں کس تناسب سے قرض لیا گیا ہے فیصل چار سالوں کے دوران تو پینتیس مجموعی طور کے اوپر پینتیس ریپ ڈالر قرض لیا گیا لیکن یہاں پر جو ہم اپنی سٹوری میں بات کرنے جا رہے ہیں سٹیٹ بینک آف اکستان کے جاری کردہ داد و شمار کے مطابق ایک سال کے دوران مسلم لیگنون کا بہت زیادہ فوکس رہا ہے ہمیشہ کہ نہ صرف ملکی سطح کے اوپر بلکہ غیر ملکی بینکوں سے بھی کرز لینے کا اس کے نتیجے کے اندر ایک سال کے دوران ہماری جو ڈیٹ سرویسنگ ہے یعنی جس کے اندر ہم نے کرز کی ادائیگی کی یا پرنسپل اماؤنٹ واپس کی یا اس کے اوپر جو ہمارا کرز موجود ہے اس کے اوپر جو ہم نے مارک اپ ادا کیا سود ادا کیا اس میں ترپن فیصد اضافہ ہوئے صرف ایک مالی سال کے دوران اس کی آٹھ اشاریہ چھ ارب ڈالر تک مجموعی طور کے پر یہ ہماری ڈیٹ سرویسنگ پہنچی ہے یعنی کہ دوہزار سولہ سترہ میں ہم نے قومی خزانش ذریعہ مدلہ کے ذخائر سے سو روپے کے ساتھ ترہ پن روپے ہم نے سود دیا ہے سود میں آپ برے کے بتا رہا ہوں اس کے اندر سود بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ جو کرز جو ماضی کے تھے جو مچور ہوئے ان کی ادائیگی بھی ہے اس کے اندر چھ اشاریہ مجموعی طور کے پر آٹھ اشاریہ ایک چھ ارب ڈالر ہم نے ادا کیے جس کے اندر چھ اشاریہ پانچ چھ ارب ڈالر ہم نے کرز کی ادائیگی کی جو ماضی کا کرز تھا اور اس کرز کی ادائیگی کے لیے بھی ہم نے کرز لیا اور اس کے اندر ایک اشاریہ چھ دو ڈالر یعنی ایک ارب باسٹھ کروڑ ڈالر کی رقم ہم نے سود کی مد میں ادا کی اچھا اب یہ جو آٹھ شیئر ایک شیئر ڈالر تو گزشتہ مالی سال کے دوران تھا اور اس وقت جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے گورنمنٹ نے پلان بنایا ہوا ہے جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ مسلسل بڑھ رہا ہے صرف ابتدائی روہ مالی سال کے دو ماہ کے دوران چھے رب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے تو مہرین یہ اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ روہ مالی سال کے دوران ہماری جو ڈیٹ سرویسنگ ہے وہ دس رب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ایٹ پنٹ ٹو بلین ڈالر روپ لگ تو پہنچی ہوئی ہے میرا خیال ہے ابھی جو ابھی کرنی ہے آپ نے ایک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو مسلم لگ نون نے سو عرب روپے کہہ لیں سو عرب روپے کہہ سکتے ہیں سو عرب روپے اور اس کے ساتھ جو اس وقت اوورال ہمارا غیر ملکی کرزوں کے جو جو سطح ہے وہ لیٹسٹ جو ہے وہ پہلے سیونٹی نائن بلین ڈالر ریکارڈ کی بتائی گئی تھی سٹیٹ بینک او پاکستان سے اب جو بتائی گئی ہے وہ سیونٹی نائن بلین ڈالر سے بڑھ کر تیریاسی ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے جو گزشتہ روز سٹیٹ بینک او پاکستان کے لیٹس رپورٹ تھی اس کے مطابق پہلی مرتبہ تیریاسی ارب ڈالر غیر ملکی کرز کا ہمارا جو لیول ہے وہ وہاں تک پہنچ گئے اب اس کے ساتھ مشکل صورتحال پھر بھی موجود ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مسلسل بڑھ رہا ہے اور اس کو میٹ کرنے کے لیے صورتحال کو تھوڑا کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے دوبارہ ایک پلین بنایا ہے تقریباً ون بلین ڈالر کے غیر ملکی جو کمرشل ادارے ہیں اس کے اندر بینکس میں شامل ہے دیگر فنانشل انسٹوشن بھی ہیں نومبر کے مہینے میں چونکہ آئی ایم ایف کے آپ کے پاس پلین نہیں ہے کوئی اور پلین آپ کے پاس موجود نہیں ہے نومبر کے مہینے میں وزارت خزانہ نے اپنی تمام ورکنگ کر لی ہے پہلے نیگوسٹیشن جاری تھی مارکیٹ کا جائزہ لیا جارہا تھا وہ جائزہ مکمل ہو چکا ہے سٹیٹ بینکی ٹیموں نے بھی غیر ملکی مارکیٹ کا جائزہ لے لیا ہے نومبر کے مہینے میں ایک ارب ڈالر کا ہم کرز حاصل کریں گے سکوگ بانڈ جاری کر کے غیر ملکی بینکوں سے یہ کرز حاصل کرنے کے بعد صورتحل بہت مشکل ہو جائے گی بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا موجود ہوگا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں ٹھیک رو سب آپ کی طرف آنگا کرز لینا محبوب مشکلہ کرز پہ ہی ایکانومی چل رہی ہے لیکن کیا ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں ہم کرز کے علاوہ متبادل کی طرف نہیں جا سکتے وجہ کیا ہے ایکسپرٹس نہیں ہیں نیت نہیں ہے سنجیدگی نہیں ہے وسائل نہیں ہیں بنیادی وجہ کہاں پہ ہے میرا خیال ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بنیادی طور جو بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے بھی کیا ہے شوقت عزیز صاحب وہوں کو اور اس سے پہلے مہین قریجی صاحب بھی ایک آئے تھے تو یہ انڈرسٹینڈنگ بنیادی طور بھی ہے جعفری صاحب بھی رہے انڈرسٹینڈنگ ہونا جو وہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ جب تک میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن سمپل سی ایک چیز ہے کہ جب تک آپ ٹیکس پیس نہیں بڑھائیں گے اپنی اس وقت تک آپ اس کو بیٹ نہیں کر سکتے آپ لیمیٹیڈ ٹیکس رسورسز کے اوپر بڑے نیرو ایک بیس ہے آپ کی اس کے اوپر آپ بہت بڑی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے یا تو اپنا آپ اخراجات کو پھر اسی طرح کرٹیل کر لیں آپ یہ بڑی بڑی عمارتیں یہ لش پش یہ جو دورے ہوتے ہیں آپ کے بڑے بڑے مہنگے ہوتلوں میں ٹھہرنا اور اسی طرح سے آپ کا جو ٹاپ ہیوی قسم کی آپ کی آرگنیزیشنز ہیں سرکاری ملازمین کی جو اتنی بڑی تعداد ہے ہمارے ملکوں میں یہ بھی ہے کہ سب سے بڑی جاب جنریشن ہوتی سرکاری اس میں ہے آپ یا تو پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا زیادہ پوٹینشل آپ کے ہو آپ اس کو اتنا بوسٹ کریں کہ گورنمنٹ کو جاب والی چیزوں سے چھٹکارہ مل جائے لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ عساق دار صاحب نے جو فراڈ کیا ہوئے اس ملک کے ساتھ اتنے عرصے سے چار سال سے کر رہے تو اسے پہلے بھی کر رہے تھے ڈیفینیشن کبھی جی ڈی پی کی وہ اس کی باسکٹ چینج کر دیتے ہیں ابھی یہ ڈیٹس جو ہے اس کی انہوں نے فورن ڈیٹس کی اس میں کچھ ڈیفینیشن چینج کر نہیں گربت کا پیمانہ بدل دیا گربت کا پیمانہ بدل دیا اسی طرح سے کرتے ہیں ابتہ ایک اور مارچن ہے سینسس کے بعد خاندان بڑھ گئے ہیں آبادی بڑھ گئی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کسی نے کسی طریقے سے کم ہی لائی جائے گربت میں اس کی ٹوپی اس کے سر والا سین ہے آبادی کے بڑھنے کے اوپر تو کسی نے بڑا اچھا تفسرہ کیا تھا اس نے کہا کہ پر ہیڈ پہلے پتہ نہیں ایک لاکھ پچیس زار ڈیٹ تھا اب ایک لاکھ بیس زار رہ گیا تو وہ پانچ زار روپے کا فائدہ ہو گیا آپ کو تو انہوں نے جو یہ فراڈ شروع کیا سر بان لائن بتا دیں شوکت عزیز کے یہ کلیم بجا تھا کہ آئی ایم ایف سے جان چھوٹ گئی کس نے کلیم نہیں کیا جب سے آئی ایم ایف کا لور ہم نے لینا شروع کیا اس وقت سے لے کے اب تک مجھے بتا دیں کون سی گورنمنٹ ہے جس نے کشکول توڑنے کی بات نہ کی جس نے یہ بات نہ کی آئی ایم ایسے ہماری جان جھوٹ رہی ہے اس میں جو ڈیٹ سروسنگ میں بنائی طور پر آپ کہتے ہیں غیر بلکی کرزیں سوٹ سمیت آپ نے جو بانڈز اشکی ہوئے ہیں وہ سوٹ سمیت ان کی پیمنٹ اگر مچورٹی ہوگی ہے وہ آپ نے پی کرنے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے اب اس میں سے کبھی بانڈ نکال دیں اس کا انٹرنس نکال دیں تو اس سے مسئلہ حال نہیں ہوگا 32% آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹ میں اضافہ ہوا ہے 2013 سے لے کے اب تک پچھلے ایک سال میں آپ کے انٹرنل ڈیٹ میں پرائیوٹ سیکٹر پبلک سیکٹر آرگنزیشنز نے جو لیا پی آئی اے ہوگی سٹیل میز ہوگی ان کے لیے جو آپ نے پبلک سیکٹر آرگنزیز 44% اس میں انکریز ہوا ہے اب اتنا زیادہ ڈیٹ لے کے آپ کہاں جائے جب تک آپ اس کا بار بار سوال کرتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا آپ کو ڈالر کے مقابلے آپ نے روپے کو ڈیویلیو کرنا پڑے گا اور اس کا آپ پہ پڑے گا آپ کس قسم کے مشکلات کا مہنگائی کا ایک طفان آ جائے گا اور آخری خبر کی جانبی بڑھتے ہیں ترک صدر رجب تیب اردوان نے دونلڈ ٹرمپ سے بلاقات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں جو موجود صحافی تھے ان سے گفتگو بھی کی اپنا خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلامی دہشتگردی کا لفظ کسی صورت قبول نہیں ہے مسلمانوں نے کبھی کسی اور مذہب کا نام لے کر دہشتگردی کا تذکرہ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلامی دہشتگردی کے لفظ کا استعمال بند ہونا چاہیے کیونکہ یہ امت مسلمہ کی حق تلفی ہو رہی ہے راؤس اب آپ سے میں جاننا چاہوں گا تیب اردوان کی جو ملقات کی اس پہ تو بڑا کیا کوئی پروپیگنڈا ہے ایک مقصود ایجنڈا ہے کس لوبی کا ہے اگر ہے تو یہ دیکھیں ایک تو یہ ترک صدر کی انہوں نے تعریف کرنی ہی کرنی تھی دیکھیں جب آپ تگڑے ہو آپ کا ملک معاشی طور پر سٹرونگ ہو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو اور آپ کی ضرورت بھی ہو امریکہ کو وہ پھر اسی طرح وہ پھر آپ کے تلوے چاٹنے میں مجبور ہو جاتے چاہیے جتنی مرضی سٹرونگ سپر پاور ہو کوشش وہ ضرور کرتے رہتے ہیں بیچ میں ٹانگیں کینچنے کی جیسے وہ کو کا ایک ہوا تھا سارا انسیڈنٹ اس پہ بتایا یہ جاتا ہے کہ روس نے وہ ڈسکلوز کر دیا تھا اردوان کو کہ جی یہ آپ کے خلاف یہ پوری ایک سازش ہو رہی ہے اور بروقت انہوں نے اس کو ٹیکل کر لیا تھا بلکہ اس کو ہونے دیا تھا پھر اس کو وہیں سے پکڑ لیا اس نے دوسری چیز جو آپ کہتے ہیں اسلامی دہشت گردی کی صلاح آپ اگر ہسٹری دیکھیں اس میں نازیزم کو دہشت گردی کے ایک برابر قرار دیا گیا پھر کیمونزم کا خطرے کو بھی اسی طرح پینٹ کیا گیا تھا یہ امریکہ کے خاص سٹائل ہے اپنے لوگوں کے لیے میں دو دن پہلے ہی بات کر رہا تھا اپنے لوگوں کو ڈرا کے رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ایک سٹائل بنے ہوئے یہ بڑی بہت بڑے بلا آ رہی ہے جیدر سے اٹھ کے اور ہمیں کھا جائے گی تو ہمیں بس کچھ کرنا ہے یہ اس قسم کی جزیں چلتی تھیں یہ بات ان کی درست ہے کہ کسی مذہب سے اس کو جوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ دہشت گردی دہشت گردی ہے اس کو آپ کسی مذہب سے جوڑیں گے تو وہ پھر آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے اس کا پھر حل کوئی نہیں نکلے گا بٹی صاحب آپ سے طیب اردوان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات پہ کیا کہیں گے اور یہ ملاقات کتنے مختلف ہیں شاید خاکان عباسی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کو لے کر بہت مختلف ہے خاکان عباسی صاحب تو بہت سے مسئلتیں اور بہت سے مسائل میں الجھوئے تھے اور انہیں ڈپلومیٹک وی میں چیزوں کو ٹیکل کرنا پڑا طیب اردوان نے ہمیشہ جب پاکستان آئے تھے پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہیں انہیں للکارہ تھا عالمی طاقتوں کو جو دائش کے پیچھے تھیں جو دائش کے ذریعے پاکستان اسلام کا نام بدنام کرتے تھے ان طاقتوں کو للکارہ تھا انہوں نے ہمیشہ صورتحال کو صورتحال پر کھل کر بات کیے وجہ کیا ہے کہ ایک تو ان کرپشن کے سکینل سے وہ ہمیشہ الگ رہے ہیں بیس ان کی مضبوط ہے اور جو طیب اردوان کا سٹینڈ ہے عالمی اسلام کے تمام جو رہنماں ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی اس طرح کی حمد کریں اگر آپ سفید کو سفید اور بلیک کو بلیک کہیں اور شاید تو عالمی طاقتوں کو بھی کچھ نہ کچھ احساس ضرور ہوگا کہ کسی کے اندر یہ سینس مجود ہے کہ وہ درست کو درست اور غلط کو غلط کہتے ہیں بہت شکریہ سوہل اقبال بھٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا اس کے ساتھ ساتھ اہم بات رہنگیہ مسلمانوں کا بھی تذکرہ کیا انہوں نے اور امریکی صدر نے تیب اردوان کے موقف کی تائید کی ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے